اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ہم کسی ایریا کی میئرمنٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو ہم پلات میں کیسے سب ڈیوائٹ کیسے کر سکتے ہیں پھر میں آپ لوگ کو بہت ہی آسان طریقہ اس کا بتاؤں گا تو دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہ ایک پلات ہے جس کا ہمارے پاس جو یہ والی سائٹ ہے یہ 110 فیٹ ہے یہ پہلے آپ نے اس طرح جو ہے نا اس کی پیمائش کر لینی ہے ہر حصے کی یہ دیکھیں یہ 110 فیٹ ہو گیا ہے پھر یہ 50 فیٹ ہو گیا ہے پھر یہ 134 فیٹ ہو گیا ہے پھر یہ 55 فیٹ ہے تو ویسے تو اگر ہمارے پاس اس طرح کا بالکل چوکور سائز ہو تو اس کا ایریا معلوم کرنا تو کافی آسان ہوتا ہے اور اس کو پلات میں ڈیوائٹ کرنا بھی کافی آسان ہوتا ہے جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہم اس کو 272 سے ضرب دے دیتے ہیں جیسے مرلا یہاں پر جو مرلا چلتا ہے جو ہمارے ایریا میں جو مرلا چل رہا ہے وہ ہے 272 سکوئر فیٹ یہ یہاں پر مرلا چل رہا ہے تو ویسے تو ہر ایریا کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے تو یہاں پر 272 جیسے یہاں پر اس میں ہم نے معلوم کرنا ہوتا ہے دس مرلا ہم نے اس میں سے نکالنا ہوتا ہے پلات تو ہم اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو یہ تقریباً 2720 سکوئر فیٹ آ جاتا ہے تو ہم نے یہاں پر سے 2720 سکوئر فیٹ یہ نکال دینا ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس جب ایر ریگولر اس کو بولتے ہیں ایر ریگولر پیمائش ہو تو اس کا جو پلاتنگ ہے اس کو کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے پھر ہمارے پاس دو قسم کے فارمولے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے یہ نارمل فارمولا کے لنس ضربی چھوڑائی اور پھر اس کے بعد یہ ہیروین فارمولا یہ بھی آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا لیکن یہ جو فارمولے ہیں یہ 100% ایکوریٹ نہیں ہوتے ہیں تو دوستو آج میں آپ لوگ کو ایک ایسا طریقے کار بساؤں گا جس سے آپ لوگ اس چیز پہ آپ گھنٹے لگائیں گے کہ ادھر سے ہی ہم نے اس کا ٹرائنگل بنایا یہاں پر ٹرائنگل بنایا یہ کیا وہ کیا تو اس پہ ہمارا کافی ٹائم ضائع ہو جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ ہم صرف پانچ سے دس منٹ لگائیں گے اور ہم اس کی پلاتنگ بھی کر لیں گے مختلف جو ہمیں پلات چاہیے ہوگا ہم وہ بھی کر لیں گے اور ٹوٹل جو ہے نا پانچ سے دس منٹ ہمارے لگ جائیں گے تو اس کے لئے آپ لوگ کیا کرنا پڑے گا ویسے تو اس فارمولو سے بھی ہم اس کا ایریا نکال سکتے ہیں لیکن آج کلچوں کے ایڈوانس دور ہے اتنا ٹائم بندے کے پاس ہوتا نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ جیسے 110 فٹ ہے ہم نے اس کیل کے ذریعے یہاں پر یہ دیکھیں یہ 11 سنٹی میٹر مطلب 110 سنٹی میٹر ہم نے لے لیا اس طرح یہ جو ایریا یہ 50 سنٹی میٹر ہے تو اس کو ہم نے 50 سنٹی میٹر اس کا 55 اور یہ 134 ہے 134 سے تو ہم نے سکیل سے اس طرح اس کی پیمائش کر دی ہے وہ جو میپ ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر آ چکا ہے تو اس کی لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ ایک اپلیکیشن ہے آج کچونکہ انڈرائیڈ موبائل ہر بندے کے پاس ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر جو ایک اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے ایمیج میٹر یہ آپ کو پلے سٹور سے مل جائے گی یہ آسانی کے ساتھ مل جائے گی اس کا لنک پی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو چلے جی اپنے موبائل میں چلتے ہیں اور وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہم اس کی کلکولیشن کریں گے اور پھر ہم اس کو پلٹنگ کریں گے تو اپنے موبائل کی طرف چلتے ہیں تو دوستو ابھی آپ نے سب سے پہلے یہ ایمیج میٹر کول دینا ہے اور اس کا ہم نے فوٹو لی ہوئی ہے وہ جو تصویر بھی آپ کو دکھائی ہے اس کی ایک کیمرے سے فوٹو لینی پڑے گی آپ لوگوں کو اور وہ ہم یہاں پر اس کو اوپن کر دیں گے یہ دیکھئے یہ وہی پکچر ہے ہم نے اس کو اوپن کیا تو ابھی سب سے پہلے آپ نے یہاں پر یہ پلس کا بٹن جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کی اوپر کلک کر دینا ہے اور پھر اسپیکٹیو ریفرنس اس کی اوپر کلک کر کے تو آپ نے یہاں پر اس کا جو ایریا ہے بلکل اس کے کونے آپس میں ملا دینے ہیں اس کا ہم کلر چینج کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہمیں کلیرلی نظر آئے تو یہ دیکھئے اس میں یہ مگنیفائر بھی ہے اس میں آپ کو دکھاتے ہیں اس حساب سے آپ نے اس کے کونے برابر کر دینے ہیں چاروں طرف سے جو اس کے سائٹ ہیں وہ ہم نے برابر کر دیئے ہیں تو اس کے بعد ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یہ پھر آپ نے اس کا جو ایریا ہے جو سب سے زیادہ ایریا ہوگا جو مطلب ایک 134 ہے اور ایک 110 ہے تو آپ نے 134 فیٹ لینا ہے دوسرا آپ نے کم والا لینا ہے ایک پچپن ہے اور ایک پچاس ہے تو آپ نے یہاں پر پچاس فیٹ لگ دینے ہیں ایک مطلب 134 لیا اور دوسرا 50 فیٹ لے لیا ہم نے یہاں پر اس کے بعد ہم گئے ہیں ایریا میں ایریا وہاں پر جو پلس کے نشان پہ گئے اور وہاں سے ہم نے ایریا کے جو ہے اس پہ کلک کیا اور اس طرح آپ نے سائیڈوں سے اس کو کر دینا ہے تو یہ ہمیں اٹومیٹکلی اس کا ایریا بتا دے گا کہ یہ آپ کے پاس اتنا ایریا ہے تو ابھی یہاں پر آپ دیکھیں تو ہم نے اس کو برابر کرنا ہے بھی یہ 108 اشاریہ سے پر 4 فیٹ ہے یہ ہمیں کتنا چاہیے 110 فیٹ باقی تو بلکل برابر ہیں یہ دیکھیں یہ 134 فیٹ ہے اور یہ ہمارے پاس ہے 50 فیٹ یہ بھی برابر ہے لیکن یہ دو جو سائیڈ ہیں یہ دیکھیں یہ 56 یہ ہمیں 55 چاہیے 55 چاہیے اور یہ اوپر والا جو ہے نا یہ ہمیں 110 چاہیے تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا ہم آگے کی طرف کینچ لیں گے تو ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ برابر ہوا ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہ 110.19 ہے یہ آپ پورا 110 بھی لے سکتے ہیں لیکن چونکہ ویڈیو پر لمبی ہو جائے گی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اٹومیٹکلی 55 بتا رہا ہے تو اس نے اٹومیٹکلی دوسرا جو سائیڈ ہے اس نے بتا دیا کہ یہ 55 سنٹی میٹر تو ابھی وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ایریا نکلا ہے وہ 6104.8 سکوئر فیٹ یہ ہمارے پاس وہاں پر ٹوٹل ایریا نکلایا ہے سکوئر فیٹ یہ ایریا بھی ہمارے پاس نکلا ہے تو اس کو ہم ابھی مرلے میں کنورٹ کرتے ہیں مرلہ چونکہ ہمارے پاس ہے 272 فیٹ سکوئر فیٹ کا برابر ہے تو ابھی ہم یہاں پر کر دیتے ہیں اس کو 6104.8 ڈیوائیڈٹ انٹو ٹو سیونٹی ٹو تو ہمارے پاس کیا آ گیا 22.4 چوائیس مرلہ 22 پوائنٹ جب ہم نے اس کو 272 سے ڈیوائیڈ کر دیا تو ہمارے پاس کیا آنسر آ گیا 22.4 چوائیس 22.44 مرلہ یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ گیا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس پلات کو بھی ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں اس سائٹ پہ ہمیں چاہیے دس مرلے کی پلات یہ ہم نے یہاں پر دس مرلے کی پلات یہاں پر الگ کرنی ہے یہ ہمیں چاہیے دس مرلے کی پلات اس سائٹ پہ چاہیے پھر اس سائٹ پہ ہمیں چاہیے اس سائٹ پہ ہمیں سات مرلے کی پلٹ الگ کروانی ہے یہ پارٹ الگ کرنا ہے یہ الگ کرنا ہے پیچھے جو بچ جائے گا وہ تقریباً پانچ اشاریہ چوالیس مرلے یہ ہمارے پاس بچ جائیں گا تو یہ ہم نے اس کے تین جو پلٹ ہیں یہ ہم نے اس میں الگ کرنا ہے تو ابھی چلتے ہیں پھر اپنے موبائل کی طرف اس سے پہلے آپ یہ دے گے کہ یہ ہمارے پاس دس ہے تو کتنا سکوئر فیٹ ہمارے پاس آنا چاہیے دس ملٹیپلائی ٹو سیونٹی ٹو تو یہ ہمارے پاس کتنا آگیا دو ہزار سات سو بیس سکوئر فیٹ یہ ہمارے پاس آنا چاہیے دس مرلو کے لئے سات مرلو کے لئے ہمیں کتنا آنا چاہیے سات ذرب ٹو سیونٹی ٹو یہ ہمارے پاس آنا چاہیے انیس سو چار سکوئر فیٹ اور پھر آگے تیسرے نمبر ہے پانچ اشاریہ چوالیس جو بچ جاتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس کتنا آنا چاہیے پانچ اشاریہ چوالیس ذرب ٹو سیونٹی ٹو اس ایکول ٹو چودہ سو اوناسی اشاریہ اٹھا سٹھ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں پانچ اشاریہ چوالیس ذرب ٹو سیونٹی ٹو اس ایکول ٹو چودہ سو اوناسی اشاریہ اٹھا سٹھ سکوئر فیٹ سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس کے لئے اتنا آیا سات کے لئے اتنا سکوئر فیٹ دس کے لئے ہمارے پاس دو ہزار سات سو بیس سکوئر فیٹ اور اس کے لئے آ گیا انیس سو چار ون نائن زیرو فور سکوئر فیٹ اور اس کے لئے ہمارے پاس کیا آ گیا چودہ سو اوناسی اشاریہ سکسٹی ایٹ چودہ سو اوناسی اشاریہ سکسٹی ایٹ یہ سکوئر فیٹ یہاں پر ہم نے یہ جو چیز ہے اس اس ایریا میں ہم نے ابھی نکالنی ہے تو ابھی اپنے موبائل کی طرف چلتے ہیں ہوگی پھر اس کے بعد ابھی یہ ہم نے جو دس مرلے کی زمین اس میں کٹ کرنی ہے تو اس کے لئے پھر ہم نے ایریا میں کلک کیا اور ایریا سے ہم نے پھر یہاں پر اس سائٹ پہ ہمیں دس مرلے کی جو زمین ہے وہ ہمیں چاہیے تو ہم نے اس حساب سے ابھی اس کو دو ہزار سات سو بیس سکوئر فیٹ یہاں پر پورا کرنا ہے تو اس کو ہم اس طرح ہلکہ ہلکہ کینچتے جائیں گے جب جہاں پر یہ دو ہزار سات سو بیس پیر فیٹ ہمیں نظر آ جائے تو ہم نے وہاں پر چھوڑ دینا ہے اس کو سارے لائنوں کو جو یہ ایک فیفٹی فیٹ یہ بھی فکس ہے ہمارے پاس تو جو پچاس فیٹ اس کو ہم نہیں الہ سکتے ہیں باقی جو اوپر اور نیچے والے ہیں اس کو ہم آگے پیچھے کریں گے آپ کو جس حساب سے آپ کے سارے سائیڈ بتائے گا تو ابھی ہم جو ہے نا اس کے اس کے یہ جو سائیڈ کی جو لنٹ ہے وہ ہم پتا کریں گے یہ دیکھیں یہ پچاس فیٹ ہے یہ فکس تھا پہلے سے ہی ہم نے سکول نہیں ہلایا تو یہ پچاس فیٹ ہی بتا رہا ہے پھر ابھی جو اس کا نیچے والا آپ اپنا نوٹ کر لینا ہے وہ جو کاغذ اس پہ میں نے اس کو نوٹ کر لیا ہے یہ جو نیچے والا جو لائن ہے یہ سکسٹی نائن پوائنٹ زیرو ایٹ ہے آپ نے لائن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ اٹومیٹ جو یہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کی لنٹ اتنی ہے یہ تقریبا ففٹی ایٹ اس کی لنٹ بن رہی ہے اور یہ جو ٹاپ پہ ہے اوپر والا ہے تفٹی نائن پوائنٹ سیون زیرو اس کو میں نے نوٹ کر لیا ہے اور جو میں نے میپ بنایا تھا کاغذ پہ اس کی اوپر میں نے اس کو نوٹ کر لیا ہے اسی طرح جس طرح جیسے جیسے یہ لائن ہے اسی طرح مرلا جو ہے وہ ہم یہاں پر ابھی نکالیں گے تو یہاں سے ہم ایریا میں گئے اور ایریا سے ہم نے زیم کر کے یہاں سے اس کو کلک کر دیا تو یہ ہمارے پاس اتنا ایریا آ گیا جو زیادہ ہے اس کا کلر ہم چینج کر لیتے ہیں تو اس کا ایریا ابھی ہم اس حساب سے کٹ کر لیں گے تو اس کو توڑا اوپر نیچے کریں گے تو یہ جو ہمارے پاس پہلے جو سکوئر فیٹ آیا تھا ون سیون اور زیرو فور سکوئر فیٹ ہم نے یہاں پر پورے کرنے ہیں اے اس کو ون نائن زیرو فور سکوئر فیٹ پورے کرنے ہیں تو اس کو تھوڑا اوپر نیچے کریں گے ایڈجسٹمنٹ اس کی کریں گے کہ جس حساب سے آپ کو ایڈجسٹمنٹ چاہیے ہوگی پلات کی تو آپ اس حساب سے آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے ابھی تو یہاں پر میں ویسے ایک ایڈجسٹمنٹ کے طور پر بتا رہا ہوں تو آپ نے اس حساب سے اس کو کر لینا ہے اس کا بھی ہم کلر چینج کر لیتے ہیں یہاں پر تو فرس کریں یہ ہم نے ریٹ کلر اس کا کر لیا ہے ابھی ہم اس کے جو لنٹ ہے وہ ہم معلوم کرتے ہیں ابھی یہ دیکھئے یہ جو رائٹ سائٹ پہ ہے یہ 39.39 فیٹ ہے اس کو ہم نے وہاں اس کا اس پر نوٹ کر دینا ہے اس کو پیپر پہ نوٹ کر دیا ہے پھر نیچے والا جو سائٹ ہے یہ تقریباً 65 فیٹ بن رہا ہے اس نے بتا دیا اس کے اوپر جب ہم نے کلک کر دیا تو اس نے 65 فیٹ بتا دیا اور جو لفٹ سائٹ پہ ہے یہ بتا رہا ہے 2.84 فیٹ اس لائن کے اوپر ہم نے کلک کیا تو اس نے بتایا کہ یہ جو لنٹ ہے یہ اتنی ہے اور یہ جو اوپر والی جو لنٹ ہے یہ ہے 74.53 تو اب یہ جو ایریا ہے اس کا یہ 7 مرلا زمین ہمارے پاس اس سے نکل آئی ہے جو باقی بچ گئی ہے وہ ہے 5.44 مرلا تو ہم نے اس حساب سے اس کی پلاٹنگ کر لی ہے دوستو وہ جتنا بھی ایریا تھا وہ یہاں پر ابھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے یہ تو چونکہ ہمیں پہلے سے ابھی دس مر لے کے یہ جو یہ والا جو سائٹ ہے اس میں یہ 50 فیٹ ہے یہ جو سائٹ ہے یہ ہمارے پاس ادھر اتنا آیا تھا تو وہ جب آپ اس لکیر کی اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کی لنٹ اتنی ہے ابھی یہاں سے لے کے یہاں تک جو لنٹ ہے وہ ہے 58 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 58 ہے یہ جو لنٹ ہے اور یہاں پر یہ ہے جو اوپر والی سائٹ ہے یہ 39.70 تو جب ہم اس کا ایریا معلوم کریں گے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل دس مر لے زمین آ جائے گی تو یہ دس مر لے کی جو اس سیٹ پہ ہم نے پلاتنگ کی ہے وہ ہم نے اس سیٹ پہ کی دس مر لے الگ کر دی ہے ابھی ہمیں یہاں پر جو ہے نا یہ اس سیٹ پہ نیچے کی طرف سات مر لے کی جو زمین ہے وہ ہمیں چاہیے ہیں تو سات مر لے کی جو زمین کیلئے جو سکیر فیٹ ہے وہ انیس سو چار ہے اور اس کا جو نیچے والا جو باز جو رہ گیا ہے جو 69 جو 134 تھا تو یہاں پر تقریبا 65 آتا ہے 64.92 یہ نیچے والا ہمارے پاس اس میں ہم نے جب کلک کیا تو اس نے بتایا کہ اس کی لنٹ آپ کی ہے 64.92 جو اس کی نیچے والی لنٹ ہے پھر اس کا یہاں سے لے کے یہاں پر جو ایریا ہے وہ ہے 39.39 اور پھر یہ والا یہاں سے لے کے یہاں پر جو لنٹ ہے اس کی جو لنٹ ہے وہ ہے 25.84 فیٹ اور یہ والا ہمارے پاس 74.53 جو اس نے لنٹ ہمیں جب ہم نے سوپر کلک کیا تو اس نے یہ بتا دیا ہے تو تیسرے والا تو آٹومیٹک ہمیں پتا چل گا کہ یہ پلات 5.44 کا پیچھے بچ گیا ہے جو وہاں پر ہم نے بھی دیکھ لیا ہے اس نے سپیر فیٹ بھی اس کے بتا دیا ہے کہ یہ اتنے سپیر فیٹ رہ گیا ہے اس سے بہتر جو مطلب تقریباً 10 سے 15 منٹ میں آپ کسی بھی ایریا کی پلاتنگ کر سکتے ہیں یہ تو میں نے فار ایکزمپل بتایا آپ اس حساب سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ سے آپ اس کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں سے مطلب یہ ہے یہاں پر یہ آپ کو یہ روڈ سائیڈ ہے تو آپ کو یہ زیادہ چاہیے یا آپ اس کو کم چاہیے تو اوپر والا خود ہی پڑ جائے گا یہ اس میں آپ اپنے جو مطلب طریقہ ہے اگر آپ کو یہ 69 کے بجائے آپ کو یہ 70 چاہیے یا آپ کو یہ 50 چاہیے تو اٹومیٹک یہ جو ہے نا اس اپلیکیشن وہ بہت پاورفول اپلیکیشن ہے وہ خود ہی اس کو سنس کر کے آپ کو وہ مینج کر لے گا دس مرلے کے حساب سے 2720 کے حساب سے وہ خود ہی کر لیتا ہے اٹومیٹک تو یہ بہت دبردست قسم کی اپلیکیشن ہے دوستو اور اس سے ہم کسی بھی زمین کا جو سائزنگ ہے وہ آرام سے کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں تینک یو اللہ حافظ